اسلام علیکم welcome back to my youtube channel with another exciting review کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جی الحمدللہ میں بھی بکل ٹھیک ہوں آپ سب کی دعائیں ہیں اچھا جناب آج کا جو vlog ہے یہ بہت مزدار سے ہونے والے ہیں آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ ہم لوگ جب تک برینڈ کی شاپ سے شاپنگ نہ کر لیں اور جب تک ہم کسی اچھے مال میں نہ گھوم لیں تب تک ہمیں ایسے لگتا ہے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں لیکن آج کا جو vlog ہے یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہی ہے یہ vlog جو ہے جو سٹال شاپنگ ہوتی ہے جو ہمارے عام بزاروں میں لگے ہوتے ہیں یہ آج اس کے بارے میں ہے اور آپ اس کو بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس vlog کو انڈ تک دیکھئے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیس اسے لائک کیجئے گا اور جو بھی آپ اپنی سجیشن دینا چاہیں تو پلیس کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور انشاءاللہ تعالی پھر فردر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی تو جناب کنٹینیو کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کر لیجئے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن پریس کر دے جی تو سفر کا آگاز ہم لوگ کر چکے ہیں روڈز کافی کلین لگ رہی ہیں کوئی اتنا رش نہیں ہے کووٹ کی وجہ سے کچھ اس طرح کی سچویشن ہے لیکن آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں آگے جا کر کس طرح کا ماحول ہے اور باقی سٹالز وغیرہ کس طرح سٹکی ہوئے ہیں جی تو فائنلی ہم لوگ مارکٹ میں آ چکے ہیں اور یہ مارکٹ ہے جناب مون مارکٹ ایک بال ٹاؤن اور یہاں کے جو سٹالز ہیں یہ بہت فیمس ہے ایکچلی یہ پلان ہمارا سڈن تھا میرا اور میری سسٹر کا ہم لوگ کا کوئی پلان نہیں تھا شاپنگ کا جس ہم لوگ وزٹ کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے کہ سٹالز پہ جا کر وزٹ کیوں نہ کیا جائے اور برینڈز کی شاپنگ تو ہوتی رہتی ہے اس دفعہ کیوں نہ سٹالز کو جا کر چکیا جائے کہ وہاں پر کیا ورائٹی آئی ہوئی ہے ریلیٹی ٹو اید اور رمضان تو یہاں سے ہم نے اپنے جو شاپنگ کہہ لیں یا ونڈو شاپنگ کہہ لیں اصل میں تو اس کا آگاز کیا یہ یہاں پر مجھے جوتوں کی جو کلیکشن تھی وہ بہت اچھی نظر آ رہی تھی ٹھیک ہے اور سپیشلی آپ کو پتہ گرمی ہے تو گرمی کی مناسبت سے جو چیز آویلیبل ہو تو اگر کوالیٹی اچھی ہے تو یہ مت دیکھا کریں کہاں کی ہے اور اگر آپ رینڈ کنشیس نہیں ہے تو میں تو یہی کہوں گے کہ منٹ نہ لگائیں اور یار اس کو خرید لیں ٹھیک ہے اور یہ بچوں کے شوز ہیں ان کا سٹال یہاں پر لگا ہوا ہے یہ ڈیفرنٹ ان کی پرائزیز ہیں اور سٹاف جو ہے کچھ گرمیوں کا کچھ سردیوں کا مکس ہے اور یہ کپڑے ہیں جو کہ عام گرمیوں کی وجہ سے ہر قسم کا سٹاف جو ہے وہ یہاں پر آویلیبل ہے اچھا جناب یہ آ جاتے ہیں کرتوں کی جو کلیکشن ہے جو عمومن سٹالز پر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کسی بھی بزار میں چلے جائیں اگر آپ پنجاب کے رہنے والے ہیں تو ایم شور آپ کو پتا ہوگا آپ اچھرے میں چلے جائیں عمون مارکٹ میں چلے جائیں اسلامپورا مارکٹ میں جس مرضی مارکٹ میں آپ چلے جائیں کریم بلوک میں چلے جائیں وہاں پر آپ کو اس طرح کی سٹالز تھیر سارے نظر آئیں گے اور ان کی پرائزز جو ہوتی ہیں وہ 3.50 سے کنٹینی ہوتی ہیں اور جیسا جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے پرائزز جو ہیں وہ آپ ہوتی جائیں گی اور آئی ٹھنگ کوالٹی کے مطابق وہ بڑھتی جائیں گی ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ رش ہے لوگ گرمی کی مناسبت سے کرتوں کو بھی کافی پسند کرتے ہیں اور اسی طرح ہم آگے آجاتے ہیں جناب آگے ہے بچوں کی کلیکشن ان کے سٹال ہیں اور ان کا سٹاف یہ جو سٹال ہے یہ مون مارکٹ کا one of the best سٹال ہے کیونکہ یہاں پر جو بچوں کی کلیکشن ہے یہ بہت اچھی ہوتی ہے ان کا سٹاف بہت اچھ ہے پرائزز ان کی تھوڑا سی زیادہ ہیں لیکن سٹاف بہت اچھ ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو یہ جو ٹی شیٹس ہیں یہ 8.50 میں ملیں گی ایچ ٹی شیٹ اور اس کے بعد 6.50 میں بھی ہوتی ہے ان کے پاس 7.50 میں بھی ہوتی ہے اور یہاں پر اگر آپ سٹال پر شاپنگ کرنے آئے ہیں تو آپ کی مہارت کا تب پتہ چلے گا کہ آپ گینک میں کتنے اچھے ہیں کیونکہ کئی ایسی شاپس ہوتی ہیں جو شاپس نہیں سٹال ہوتے ہیں جو کہ بہت کل بھی سٹال آنر جو ہیں وہ بہت کل بھی نہیں کنونس ہوتے بہت کم کرنے پر اور جتنا وہ بول دیتے ہیں تو سمجھیں وہ پتھر پر لکیر ہوتی ہے اور انہوں نے اس پنے میں ہی دینا ہے اچھا جی یہ آگے ایک اور سٹال تھا اور ان کا جو سٹف تھا کپڑوں کا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا مجھے کلر کمبینیشن جو کپڑوں میں پڑے ہوئے تھے اویلیبل تھے وہ بہت اچھے لگ رہے تھے اور یہ بھی کٹس کا ہی تھا ٹھیک ہے کٹس کلیکشن سے ریلیٹیڈ ہی تھا یہاں پر اور ان کا سٹف جو ہے بلکل گرمی کی مناسبت سے تھا اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہاں عید کے مناسبت سے سٹف ہے تو انہوں نے کہا تھا جی بلکل عید کے حوالے سے بھی سٹف آ چکا ہے اور یہاں پر جناب آپ دیکھئے یہ ہیں جو ہم عموماً کپڑے وغیرہ رنگواتے ہوتے ہیں ڈوبٹے رنگواتے ہوتے ہیں اور یہاں پر آپ نے رش دیکھا کس قدر ہے اور آگے پھر بچوں کا ایک اور سٹال ہے اور ان کے پاس بھی بہت اچھی ورائٹی تھی اور سٹف بھی بہت اچھا تھا اور بچوں کی مناسبت سے ہی پڑا ہوا تھا اور بچوں کے حوالے سے جو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گی وہ یہی ہے کہ بچوں کے لیے آپ کو پتہ سائزز ان کے بہت جلدی چینج ہوتے ہیں ماشاءاللہ گروئنگ ایج ہوتی ہے بچوں کے دو تین ماہ کے بعد وہی جو سائز ہم نے لیا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں ان کی شاپنگ کرنی پڑتی ہے تو آئی تین ان کا لیمٹیڈ سٹاک رکھنا چاہیے جو کہ وہ پہن سکیں اچھے طریقے سے اور جب وہ ان کے چھوٹا ہو جائے تو وہ آپ اسی غریب کو دے دیں تو آئی تین مچ بیٹر ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ فراغس ہیں یہ کوٹن سٹاف مکس ہے اور ان کی کوالٹی بھی اگر آپ پرائز سے انتازہ لگانا چاہیں گے تو جناب یہ صرف ایک جو فراغ ہے اس کی پرائز 350 ہے 350 میں انہوں نے بتایا اور یہ تقریباً 1 year کی بچی کا سائز ہے اور جس طرح آپ بڑے بڑے اگر آپ کا بچہ بچی ہے وہ 2 years 3 years کی ہے تو وہ پرائز جو ہے وہ اب ہوتی جائے گی فائنل پرائز نہیں ہے ان کی ٹھیک ہے تو یہ ایک فراغ ہے جو اچھا تھا ہم لوگ شاپنگ کے پوائنٹ او بیو سے تو یہاں نہیں آیا تھے لیکن آپ کو پتا سپیشلی جب لیڈیز مارکٹ میں جائیں وہ بہلے ہی وہ سٹور سٹور ہوں یا سٹال ہوں بھئی کچھ لیے بغیر گزارہ نہیں ہے تو پھر ہم نے کا جاتے جاتے چلو یہ ہی سہی تو یہ چھوٹا سا فراغ جو ہے وہ پرچیس کا لیا اور گھر میں پہنانے کے لیے ایسے کپڑے کچھ بھی نہیں کہتے اور ای ٹھنگ ان سے بیٹر آپشن بھی کچھ نہیں ہوتی ہے بچوں کے لیے تو سپیشلی رش کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جناب یہ کوروٹ کی وجہ سے ایکچلی ہم لوگ جب نکلے تو ہم لوگ ذرا پریشان بھی تھے کہ پتا نہیں وہاں پر کچھ اویلیبل ہوگا کہ نہیں اور رش دیکھ کے تو بس پوچھیں آپ کیا کنڈیشن تھی اچھا یہ آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر اکثر دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے رومپرز اویلیبل ہوتے ہیں جن کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کی کٹیشنز یا کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جو ہمیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے یہ وہاں پر ہمیں بھی نظر آیا اور مجھ سے خود نہیں رہا گیا تو میں نے اپنی سسٹر کو کہا کہ یہ بہت اٹریکٹیو ہے اور کچھ لیں نہ لیں یہ ضرور میں نے لینا ہے ایک اکلوتی میری نیز ہے اور اس کے لیے چلو تھوڑی زیادہ نہیں کچھ تھوڑی ہی صحیح تو اس کے مناظبے سے ہم لوگ نے یہ لیا اچھا جی آگے آجاتے ہیں یہ ہیں جو وہاں پر اور سینڈلز اویلیبل تھے ان کی کلیکشن بہت اچھی ہے اور پرائزز ان کی اید کی مناظبت سے میرا خیال تھوڑی سی اپنی ہوئی ہیں لیکن یہاں پر یہ آرام سے آپ کو ایٹ فیفٹی اور سیون فیفٹی میں مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور آگے آگے ابھی سٹارٹنگ ہے جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جائے گا تو یہ ایم شور سٹالز ہیں کوئی ان کی چیکنگ تو ہوتی نہیں ہے کیمتوں کی تو یہ پرائزز ان کی اپ ہوتی جاتی ہیں تو میبی اگر آپ جتنا لیٹ جائیں یا جتنا ٹائم آگے گزرے اور اس کے بعد آپ جائیں تو ہم شور کہ یہ پرائزز جو ہیں وہ اب ہو جائیں گی اور یہ آگے آجتے ہیں جی آگے پھر بچوں کا ہی ایک سٹارٹنگ ہے اچھا میں آپ کو یہاں پر بتاتی چلوں کہ مون مارکٹ کے اندر بچوں کی بہت زیادہ کلیکشن ہے ٹھیک ہے یہ کچھ ہلتا ہی آگا ہے کچھ ہلتا ہی آگا ہے کچھ ہلتا ہی آگا ہے یہ سا ٹائپ نہیں ہے یہ پورے دن کیس کیس چیئے رہے گا یہ درائے گا کچھ ہلتا ہی بان ریٹی وہ انڈرز میں وہ ریپیلر آتی ہیں وہ لوکل ہوتی ہیں یہ ریہ زیادہ وہ جرب کی بہت زیادہ بچوں کو تعالی گا وہ اس پر بتاتی چلوں کی کوئی تیکھو گھر وہ مخت mutual وہ تک ہے تو مہ Pen میرے بے صحیح آپ کو رائے کچھ جی ملون چیل 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 سائز یہ اتنا سائز ہوگا یہ تیل آئے گا اس کی کیا پرائز ہے بھائی میں دکھاؤں اس کی کیا پرائز ہے یہاں پہ 6.50 6.50 اور یہ سٹاف کونس ہے کورٹن میں ہے یہ بلیان کورٹن ہے 3 کنٹراز اس میں 3 کنٹراز ہیں یہ کتنے کا ایک ایک کنٹراز ہے ایک ایک کنٹراز ہے اس کا ایک ایک کنٹراز ہے یہ ایک بلس ہے ریٹ آئی ہے اس کے کس کے لگتی ہے محلول اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ کمبینیشن ہے اچھا جناب یہاں پر آپ دیکھ لیں یہ ایک لیکشن ہے اور یہ اس کی پیزیز ہے آگے بارگیننگ کرنا آپ کا کام ہے جس حد تک آپ کر سکتے ہیں کیجئے لیکن ہے آپ کا ا pau چھتے ہیںanim mov 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 ایک بنوڑات اس لیےقول یہیم اچھیا دکھ رکھت اسیم ہے سا یہ ایت پچس یا حیست ہائی背نا ہی اچھیم نہیں ہی چھوٹے بچے کے لئے جو ان سے لیکی رو ہوتے ہیں بچے کے سکن کو جو ان سے افیکٹ نہ کریں سوپ سکن ہوتی ہے اگر ہافی کر لیں گے نا بچے افیکٹ کر لیں گے نا بچے افیکٹ کر لیں گے یہ ایک ہے ایک ہے ایک پلائشن حساسی بہت جائے چیز ہیں پراشیا دانگی یہ فرانکشنال بڑی ایک ہے لیکن جیسی کہیں گے ایسی آپ نے کہا انٹیک چیزیں انٹیک چیزیں یہی چیزیں انٹیک میں آجاتی ہیں تو بچے کو پرابلم نہیں ہیں بچے دینے بلے بات کارا تیکھیں آپ کے چاہیں بھیکٹ کریں بس سسی کا بٹائیں گے یہ کیا ہے اور یہ اور ایک ہے آپ کو کھئے ہیں بچے پاہی بھائی میں تو ایک چلی شوپنگ کے لئے نہیں میں تو چھوٹ کرنے کے لئے آئی ہوں ہاں آن جی وہ سامنے یہ سامنے یہ نے ویسپورٹ والا دے بھائی وہ جو سامنے ویسپورٹ والا ہے وہ جاتاں دے ہیں تائٹھا ہاں اچھا یہ سامنے جو نظر آرہا ہے آپ کو دیسپورٹ میں یہ ساڑھے آٹھ سو کا اور جو میں نے بارگنن کیا ہے اور میں نے اس کو لیا ہے فائی فیفٹی میں ٹھیک ہے جی اب آگے آپ کی حمد ہے آپ کتنا بارگنن کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے کتنے اچھے طریقے سے کائل کر سکتے ہیں اچھا جی یہاں پر ایک مارکہ اچیو کرنے کے بعد مارکہ مارنے کے بعد ہم لوگ باہر آئے اور باہر جو ہے میری بہن کو اچانک جو شٹا مہندی لگوانے کا تو ان کو مہندی لگوانے کی خطر ہم لوگوں نے پوچھا جی کہاں اس کا سٹال ہے تو پتا چلا جی وہ تھوڑا سا آگے جا کے گلی میں اور سٹیرز کے پلازے میں مطلب اوپر جا کے پلازے میں ہے اور اگر آپ لوگ لاہور سے ہیں تو آپ کو سیمی پولر کا پتا ہوگا تو بس اسی کے آس پاس یہ ہے اور بہت اچھی مہندی لگتی ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو عید کے اوپر یہاں سے آ کر ضرور مہندی لگوائیں اور سب سے اچھی جو بات ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ یہاں پر فی میل بھی اویلیبل ہیں مہندی لگانے کے لیے کہ اگر آپ میل سے نہیں لگوانا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ فسیلیٹی اویلیبل ہے آپ ان سے جا کر تو مہندی لگوا سکتی ہیں یہاں پر ان کا کونٹیکٹ نمبر بھی شو ہو رہا ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے مہندی لگاتی ہیں جس طرح کی آپ کی ڈیمانڈ ہو اور اگر آپ کو میل سے لگوانے میں کوئی اویلیبل ہے تو وہ بھی فسیلیٹی یہاں پر اویلیبل ہے آپ میل سے بھی مہندی لگوا سکتے ہیں آپ کی چوائیس ہے جس طرح آپ کمفرٹیبل ہوں آپ اس حساب سے یہاں پر آ کر مہندی عید کی مناسبت سے لگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بس یہ تھا آج کا ولوگ امید کرتی ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور اگر پسند آئے تو پلیس کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور کسی بھی مارکٹ سے ریلیٹیڈ آپ کو کسی بھی قسم کے کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو پلیس کمنٹ میں ضرور پوچھئے گا انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو اس مارکٹ کا بھی وزٹ کرواؤں اور وہاں کی جو ایت کلیکشن ہے اس کے بارے میں بھی ضرور آپ کو بتاؤں کیا پرائز ہے اس کی پندرہ سو کوئی سا بھی اچھا یہ جاتے جاتے ایک چھوٹا سا سٹال تھا جو مجھے بہت اٹریکٹ کیا اور یہاں پر جو ہم عمومن برینڈ کے کپڑے خریدنا پسند کرتے ہوتے ہیں تو وہ سب یہاں پر پڑے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک بار آپ کو یہاں پر بھی بتا دوں کہ ان کی بھی کوپی سی کوپی کتنے روپے میں اویلی وال ہے اور جب ساری شاپنگ ہو جو چاہے وینڈو شاپنگ ہو یا جونسی بھی شاپنگ ہو اس کے بعد اگر آپ نے پیٹ پوجا نہیں کیا تو وظہر آکے آپ نے کچھ نہیں کیا سمپل سی بات ہے اور یہاں پر بھی کچھ اسی طرح کا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کورٹ کی وجہ سے وہاں پر کھانا تو سوٹیبل نہیں ہے مرشلہ اتنے حفظانیں صحت کے حصولوں کے مطابق کرنجمنٹس ہوتے ہیں کہ دل مانتا ہی نہیں ہے تو ہم لوگوں نے پھر سمپلی پیک کروانا ہی بہتر سمجھا پیک کروا کے گھر آنا اس سے زیادہ بہتر سمجھا تو یہ تھا چھوٹا سا ولوگ امید کرتے ہوں آپ کو پسند آئے گا آپ انجوائے کریں گے انشاءاللہ تالہ پھر کسی اچھے اور مزیدار سے ولوگ کے ساتھ رویو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور جاتے جاتے ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گی کہ جب بھی آپ سپیشلی یہ جو ٹائم پیریٹ چل رہا ہے اس کے اندر جب بھی چلیں چاہے آپ شاپنگ کے لیے چلیں یا وینڈو شاپنگ کے لیے تو پلیس اپنی کیئر خود کیجئے بے شک وہاں پر کسی قسم کا کوئی ڈسٹنس منٹین نہ کیا گیا ہو لیکن خود اپنی کیئر خود کر کے چلیں ٹھیک ہے جی یہ چھوٹا سا میسیج ہے پلیس اس کو یاد رکھے گا اور انشاءاللہ تالہ پھر آپ سے ملاقات ہو گیا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ